بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو پیارے دوستو یہ بات یاد رہے کہ جو بندہ اللہ پاک کے بہت قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئیں اس کے بعد صحابہ اکرام تابعین اور تبا تابعین پر آزمائشیں آئیں پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں پر مسائب آئے لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈھالا گیا لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بہت ہی پیار و محبت تھا حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا سہارا تھے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ پیار کرتے ایک دن حضرت ابراہیم نے رات کے وقت سوئے ہوئے خواب میں آواز سنی کہ اے ابراہیم اللہ کی رام میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وہی کی طرح ہوتے ہیں اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میں ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی رام میں قربان کروں چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹے وہ سب کے سب اللہ کی رام میں قربان کیے سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جب دوسری رات کو سوئے تو پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ کی رام میں قربان کرو آپ اس وقت بیدار ہوئے سوچنے لگے مجھے سب سے پیارا تو میرا بیٹا اسمائیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ پاک مجھے یہ عزمانہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسمائیل کو اللہ کی رام میں قربان کرتا ہوں یا نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل کو اللہ کی رامے قربان کروں گا اگلی صبح ہوتے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے میرے بیٹے اسماعیل کو آج اچھا لباس پہناؤ اس کو اچھے طریقے سے تیار کرو میں آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے جا رہا ہوں حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی حضرت حاجرہ سلام علیہ نے خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شہر کے ساتھ بیج دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جا رہتے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا شیطان نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ حضرت عبراہیم آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت میں نہیں تل کے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اس وقت حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی میں اپنے شوہر کے نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا ابراہیم نے اللہ کی طرف سے یہ قواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی رامے قربان کریں حضرت ابراہیم اللہ کی تعمیل کے لیے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی رامے قربان ہو لے کے لیے جا رہا ہے اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ کی رامے قربان کرتی اس طرح شیطان حضرت حاجرہ کی بات سن کر میوس ہو کر حضرت اسمائل کو بٹکانے کے لیے چلا گیا شیطان نے حضرت اسمائل کو کہا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں اللہ کی رامے قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس طرح شیطان حضرت اسماعیل سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس گیا شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو کیا تمہارے بیٹے کی قربانی اللہ قبول کرے گا یا نہیں شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین سے ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لانت بیجتے ہوئے مارتے ہیں جب حج و عمرہ کے درمیان شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی سنت پوری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا اور قیامت تک زندہ رکھے گا اس طرح شیطان نے سب پر وار کیا لیکن وہ سب کی طرف سے نامراد ہو کر لوٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ وہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتا ہوں میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بیٹا بولا ابباجان اس سے فخر کی بات میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں میرے والد صاحب قربان کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابباجان میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بوڑے ہیں میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں آپ مجھ پر چوری چلاتے وقت برداشت نہ کر پائیں گے ابباجان آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کریں حضرت اسماعیل کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا جب حضرت ابراہیم نے چوری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا اور حضرت ابراہیم نے آسمان کی درف دیکھ کر کہا یا میرے رب اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل اطا کرتا تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا مجھے سب سے پیارا آپ ہی ہو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن پر چوری پھیرنے لگے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا جنت میں سے ایک دمبہ لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو ادھر اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چوری چلا رہے ہیں وہ چوری ہی حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی کیونکہ اس چوری کو اللہ کی طرف سے کاٹنے کا حکم ہی نہ تھا اس طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جگہ پر لٹا دیتے ہیں اور جب دمبہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے تو چوری اللہ کے حکم سے چل جاتی ہے چوری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے حضرت ابراہیم دمبے کی گردن کو کاٹتے ہیں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم خون کو دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں کی پٹی کو ہٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمائیل کی جگہ ایک جانور زبا ہوا ہے اور حضرت اسمائیل اپنے والدے گرامی کے پاس صحیح سلامت کری ہیں اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا تیری اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال جانور قربان کریں گے اس دن کو پوری دنیا میں عیدل ازہا کے نام سے منایا جاتا ہے پیارے دوستو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صرف انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں ان کے خواب وحی کے معنی میں لیے جاتے ہیں لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کو جائز نہیں کہ وہ اپنا کوئی بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے